اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھکٹا کیا امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے چیز جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پشاور ظلمی وی ایس ملتان سلطانس کا میچ اب دیکھر پڑے ختم ہوئے تو اس میچ کی دیں گے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر چینل میرا ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کرنے بیل آئیکن بھی دبا دیں جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو بغاث کریں گے اور بات کریں گے پشاور ظلمی وی ایس ملتان سلطانس کے میچ کی سب سے بہلے بات کریں گے تو دوستو اس پر ٹوز جیتا پشاور ظلمی کے کتان بابر آزم نے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بابر آزم کی ٹیم پشاور ظلمی نے مقررہ بیس اوروں میں ایک سو نواسی رن بنائے اور ان کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور اب بات کریں گے پشاور ظلمی کے بیٹس میں ہوگی تو دوستو پشاور کی جانب سے حسیب اللہ خان نے سینتیس رن بنائے اٹھارہ گندو کا انہوں نے سامنا کیا بابر آزم نے اکتیس رن بنائے چھبیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور روغمان پال نے تیس رن بنائے گیارہ گندو کا انہوں نے سامنا کیا جی تو دوستو یہ تھی پشاور ظلمی کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے ملتان سلطانس کے بولرز کی تو دوستو ملتان کی جانب سے ایک بار پھر محمد علی نے بڑی زبردست بولنگ کرا دیئے یہ ترو آؤٹ دا دونامنٹ dead ذبردست بولنگ کراتے ہویاں رہے ہیں محمد علی آج محمد علی نے چار ورا میں تیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو اپ ڈیٹ ڈیویڈ ویلی نے چار ورا میں اٹھائیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو اپ ڈیٹ تو دوستو یہ دی ملتان سلطانس کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جواب میں دوستو ملتان سلطانس کے ٹیم کو یہ میٹ جیتنے کے لئے مکررہ بیس سو رن میں ایک سو اسی رنس کا ٹارگیٹ ملا جو کہ ملتان سلطانس کے ٹیم چیز نے کر پائی اور مقررہ بیس اوروں میں ملتان سلطانس کی ٹیم نے ایک سو چوتر رن بنائے اور وہ آل آؤٹ ہو گئے اور ایسے یہ میچ دلچسپ مقابلے کے بعد بشاور ظلمی نے پانچ رن سے اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو بات کریں گے ملتان سلطانس کے بیٹسمنوں کی دوستو ملتان کی جانب سے دیویڈ ملان نے باون رن بنائے پچیس گندو کاؤنوں نے سامنا کیا یاسر خان نے تنتالیس رن بنائے سنتیس گندو کاؤنوں نے سامنا کیا اور ریزے ہینڈرکس نے اٹھائیس رن بنائے ستائیس گندو کاؤنوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی ملتان سلطانس کے بیٹسمنوں کے اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے پشاور ظلمی کے بولرز کی تو دوستو پشاور کی جانب سے عریفی حقوب نے چار اوروں میں تنتالیس رن دے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لک ورڈ نے چار اوروں میں تیرہ رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سلمان ارشاد نے چار اوروں میں انتالیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی پشاور ظلمی کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ میچ پشاور ظلمی نے دلچسکو مقابلے کے بعد پانچ رن سے اپنے نام کر دیا اور ملتان کو ملتان میں ہرا دی ہے جناب اور دوستو بات کریں گے پلئیر آف دا میچ کی تو دوستو پلئیر آف دا میچ کا ایوارڈ ملا ہے لوک فڈ کو انہوں نے بڑی زبردست الراون پرفارمس دی ہے پہلے تو بیٹ کے ساتھ انہوں نے سترہ رن بنائے بارہ کے دو کا انہوں نے سمنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے اور اس کے بعد بال کے ساتھ انہوں نے چار اوروں میں تیرہ رن دے کے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور پلئیر آف دا میچ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تو دوستو یہ تھی ایچ پی ایل پی ایس ایل دو تھاؤدن ٹونٹی فور نائنٹھ میچ پشاور ظلمی وی ایس ملتان سلطانس کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی ضرور دیں کیونکہ گرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ